انوان ساتویں سلیبی جنگ ایک تاریخی کوشش کی پیچیدگیوں سے پردہ اٹھانا ساتویں سلیبی جنگ قرون وسطہ کے مذہبی تنازات کی کہانی کا ایک اہم باب سلیبی ادارے میں شامل خواہشات، چیلنجوں اور نتائج کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے یہ مضمون سیویں سلیبی جنگ کے اسباب، کورس اور نتائج کی گہرائی سے تحقیق کرتا ہے اس کی کثیر جہتی نویت اور پائیدار تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے ساتویں سلیبی جنگ کے اسباب ساتویں سلیبی جنگ کی جڑیں، وین صدی میں مشرقی بحیر حرومہ کے ہنگام ماخیز منظر نامے سے ملتی ہیں تیسری سلیبی جنگ کے دوران ازمال حاجنے میں صلاحال دین کے ہاتھوں یوروشلمہ کے زوال نے عیسائیوں کے انفسیات پر ایک گہر اداغ چھوڑا جس سے یورپی بادشاہوں میں مقدسسر زمین پر دوبار ہداوہ کرنے کے اشتید خواہش پیدا ہوئی فرانس کے بادشاہ لویس اکس اسکوش میں ایک مرکزی شخصیت کے طور پر ابھرے جو مذہبی، جوش، ذاتی ازائمہ اور سیاسی حساب اکتاب کے زبر دستام اجزاج سے کار فرما تھے لویس کا ساتویں سلیبی جنگ کا آغاز کرنے کا فیصلہ عوامل کے سنگمہ سے تشکیل پایا سب سے پہلے اسکیپر ہزگاری اور عیسیٰ یقیدے کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی نے اسے مسلمانوں کے خلافہ ایک مقدس جنگ شروع کرنے پر مجبور کیا اور اسے ایک سالہ حکمران کے لیے ایک مقدس فریز حکے طور پر دیکھا دوم، تھروین صدی کے یورپ کے سیاسیم، نظرنامے نے جس میں جاگیر دارنہ دشمنی، خاندانی ازائمہ اور پکیات ہارٹی کی خصوصیت ہے نے لویس کے لیے اپنے اختیار کا دعویٰ کرنے اور اپنی بادشاہی کو آئک مشتر کے مقصد کے تحت جمع کرنے کا ایک موقف راہم کیا مزید براں مذہبی مبلغین کے قائل کرنے والے بیانات جیسے کہ مشہور فرانسس کنفریئر بونا وینچر نے لوگوں میں سلی بیجنگی یہ جوش پیدا کیا جو سلی باتھانے والوں کے لیے روحانیہ نے اماتاورن جات کا وعدہ کیا سلی بی جنگ میں حسلینے والوں کو پاپائی تکی طرف سے عطا کر دہیشو اشرتکیر غبتائی کا زافی ترغیب کے طور پر کام کرتی ہے جس نے شورویروں، رئیسوں اور عاملگوں کو یکسان طور پر کافر مسلمانوں سے مقدس سرزمین چھیننے کی طرف راغب کیا ساتویں سلی بی جنگ کا دورانیا ٹواؤسلر پھورسی وچ میں بادشاہ لویس آئیکس نے ایک مضبوط فوج کو مارش کیا اور مصر کے لیے پابند ایگ سمورٹیس کی بندرگاہ سے روانہ کیا جو لیونٹ میں مسلم طاقت کا ضبیراتی مرکز ہے سلی بی جنگ کے ابتدائی مرحلے میں سلی بیوں کے لیے ایک تیز فتحکام شاہدہ کیا گیا کیونکہ انہوں نے ایکم خطسر محاصرے کے بعد ڈیمیٹا شہر پر قبضہ کر لیا جسے خطے میں مزید مسیحی فتحکے امکانات کا اشارہ ملتا ہے تاہم سلی بیوں کو جلد ہی اس برد ست چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالی لاجستک مشکلات جوان کے یورپی آبائی علاقوں سے وسیع فاصلے اور نیل دلالتا کے غیر محضب خطوں کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں نے ان کے سپلائی لائنوں کو تنگ کر دیا اور ان کی برداشت کا امتحان لیا مزید براں بیماری کے پھیل نے خاص طور پر پیچشاور ملیریانے سلی بی فوج کی صفوں کو تباہ کر دیا ان کے حوصلے کو کمزور کر دیا اور ان کیلرن ایک ایس لاحیت کو کم کر دیا ان ناکامیوں کے باوجود کنگلویس آگے بڑھنے کے اپنے عظم پر قائمر ہے اور مصر کی افتحکوم مقدسسر زمین میں مستقبل کی صلیبی مہموں کے لیے ایک آسٹریٹ جکلنچپنکن کے طور پر دیکھتے رہے تاہم اس کے عظائم کو آئیو بھی سلطنت کیل چکاور فوجی طاقت نے ناکام نہ دیا جس کی قیدت اطاقتور سلطان آل سالح آئیو بکڑ رہے تھے یورو سپائشرز میں منصور کے فیصلہ کنجنگائے کا ہمور ثابت ہوئی کیوں؟ نکہ صلیبی فوج کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا خود لو اس کو گرفتار کر کے جنگی قیدی بنا لیا گیا منصور حقی جنگ کے بعد ساتویں سلیبی جنگ کے فوجی مرحلے کی امضمت کی گئی لوئس آئی ایکس جسے یو بیا فوج کی قید میں رکھا گیا تھا نے اپنی رہائی کے لیے مذاکرات کرنے اور اپنے بلند مقاصد کو حاصل کیے بغیر فرانس واپس جانے کے سنگین حقیقت کا سامنا کیا سلیبی جنگ کی ناکامی نے عیسائیہ فوج کے حوصلے اور وقار کو شدد چکا پہنچایا لوئس کیا ایک ببھادر سلیبی کے طور پر ساکھ کو داگدار کیا اور پرعظم مسلمانوں کی مضاحمت کے سامنے یورپی طاقتوں کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا وین سلیبی جنگ کے نتائج سیود وین سلیبی جنگ کی ناکامی نے پورے یورپاور مشرقوستہ کو اپن نیل پیٹ میں لے لیا جس نے قرونستہ قیدنیا کے سیاسی، مذہبی اور ثقافتی منظر نامے پر گہرے نقوش چھوڑے یورپ میں مہنگی مہمنے حصہ لینے والی ریاستوں کے وسائل کو ختم کر دیا مالیاتی دباؤ کو بڑھایا اور سماجی تناؤ کو بڑھا دیا لوئس آئیکس کی گرفتاری نے سلیبیوں کے حوصلے کو ایک دھچکا پہنچایا جس نے ناقابل تسخیر ہونے کے وہم کو توڑ دیا جوتوی لرسے سے عیسائی نائٹ کی صلاحیتوں کی خصوصی ترکتا تھا مزید بران سلیبی جنگ کی ناقامی نے دور دراز علاقوں میں پڑے پیمانے پر فوجی مہم چلانے کے موروسی چیلنجوں کے انشان دہی کی جو کہہر صد کی رکاوٹوں، بیماریاں اور نواقف خطوں سے نشان زادہیں ساتویں سلیبی جنگ کے تجربے نے مشرقی بہیر حرمہ کے ہنگام حخیز منظر نامے میں دیر پافتہ ہاور استہام کے حصول میں فوجی طاقت کی حدود کیا ایک یادت حانی کے طور پر کام کیا مسلم دنیا میں منصور حقیفتہ نے یوبی سلطنت کے وقار کو تقویت بخشی اور اس کی حیثیتہ ایک مضبوط طاقت کے طور ثابت ہوئی جو عیسائی جارہیت کو پسپا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے سلیبیوں کے خلاف کامیابت فان عقیدے کے لچکدار محافظوں کے طور پر مسلم فوجوں کے ساکھ کو مزید مستحکم کیا اور مستقبل میں اسلام کے مرکز میں یورپی دراندازی کو رکھ دیا مزید بران ساتویں سلیبی جنگ کی ناکامی نے مقدسر زمین میں تنازات کو حل کرنے کے لیے سفارتین قطع نظر کی طرف بددریجت تبدیلی کیرہ ہموار کی یہ حساس کہا کھیلے فوجی افتحہ پائیدارہ من قائم انہیں کر سکتی یورپی طاقتوں کو مشغولیت کے متبادل ذراعہ تلاش کرنے پر مجبور کر دیا بشمول سفارتی مذاکراتہ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ معاہدے نتیجہ ساتویں سلیبی جنگ کرونوستا کی تاریخ کے ایکہ حمل مہے کے طور پر کھڑی ہے جو سلیبی آدارے کے جوش، ازائم اور حتمی فضولیت کو سمیڑتی ہے اس کی تفصیلی جانچ کے ذریعے ہم مذہبی جوش، سیاسی ازائم اور فوجی حکمت عاملی کے پیچی دہت عامل کے بارے میں بصیرت حاصل کرتے ہیں جس نے کرونوستا کیدی ادنیا کو شکیل دیا جہاں سلیبی جنگوں نے یورپاور مشکوستا کے ثقافتی، مذہبی اور سیاسی منظر نامے پر آنمنٹ نکوش چھوڑے ہیں وہیں ساتھویں سلیبی جنگ کےنا کا میم کتس جنگ کی مور اسیپی جہدگیوں اور حدود کیا یاکپور جوشیات دہانی کے طور پر کام کرتی ہے